السلام علیکم آج میں آپ کے لئے سمر کے لئے لے کر آئی ہوں سٹرابیری موکٹیل کی ریسپی یا سٹرابیری موہیتوں کی ریسپی میں نے اس کے لئے یوز کیا ہے فریز کیا ہوا سٹرابیری اسے بنانے کے لئے میں نے دی فریز کیا ہوا سٹرابیری نکالا ہے اسے اچھے سے چوب کیا ہے دو گلاس لیے ہیں اور چوب کی ہوئی سٹرابیری کو اس میں ڈال دیا ہے پھر دونوں گلاسوں کو سٹرابیری سے تقریباً پانچ پانچ ساتھ ساتھ کے قریب سٹرابیری کو چوب کر کے اس میں شامل کیا ہے چھوٹے چھوٹے لیمبو کے چوب کر کے لیمبو کے پیسز شامل کیے ہیں سٹرابیری میں اور سٹرابیری کے ساتھ اس کو کرش کریں گے ایک چمچ دونوں میں شہد دالا ہے ایک چمچ آپ چاہیں تو پی سی وی چینی بھی یوز کر سکتے ہیں پانچ سے ساتھ پودینی کے پتے شامل کیے ہیں اور لیمبو کا جوس شامل کیا ہے ہم نے لیمبو کا جوس بھی شامل کیا ہے اور ساتھ میں کٹے ہوئے پیسز بھی شامل کیا ہے کیونکہ لیمبو کے چھلکے میں اپنا ہی ایک الگ ذائقہ آتا ہے اور اسے جب ہم کرش کرتے ہیں کرشر سے مرڈلر سے تب وہ بہت ہی مزیدار سا ذائقہ بہا نکل کر آتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ کے پاس اگر مڈلر نہ ہو تو آپ بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو جو ہم مسالہ پیستے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس مڈلر نہیں تھا تو میں نے استعمال کیا تھا مسالہ کوٹنے والے کا پھر ہم میں نے اس میں کرش کیے ہوئے آئیس شامل کیا ہے اور آپ پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوڑا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیون اپ کا استعمال کیا ہے اور پھر اچھے سے مکس کر دیں چاہیں تو آپ اسی کے ساتھ اس میں استعمال کی پیوری بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی ہوگا پھر آپ اسے لیمبو اور استعمال کے ساتھ سرف کر دیں ڈیکوریٹ کر کے السلام علیکم میرا چینل لائک سسکرائب اور شیئر کریں میری چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں بہت شکریہ